اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک خالق ہے اللہ پاک مالک ہے اللہ پاک رازق ہے ہاں جی آج ساڑے بے لکی آخدے نے مسلمانا دی اکثریت ہے نبے پرسنٹ مسلمان جڑے پاکستانیاں دی گال کرو جی باگین ران دے ہوئے کوئی ری او کی آخدے نے بھئی اللہ نو رب مان لو بس توید پک کی اے روڑا ہی نے ابو جال نال نی روڑا ابو جال نی روڑا ابو جال نی جدو آکھے جاندہا بھئی اس زمین دا مالکون نیو آخدہ اللہ خالکون نیو آخدہ الل سارے دا سارا روڑا پھر کیا اللہ پاک فرماندہا کہ وما یومینو اکثروہم میری یہاں صفات بھی مندینے منو خالق بھی مندینے منو مالک بھی مندینے منو سارا کچھ مندینے لیکن کیئے وما یومینو اکثروہم باللہ اللہ اللہ وہم مشرے کلمہ بھی پڑھ دینے لا الہ الا آخدہ نے نال شریک کر دینے میرا اے جیدی جاگدی مثال ہے ساڑے سامنے عیسائی کی آخدہ ہیں وہ آخدہ نے بھائی جی لا الہ الا اللہ سارا کلمہ اسی آخدہ آئیں تین ملکے ہک کے آئے بات سمجھو جڑے ساڑے ملنگیانو نہیں سمجھ ہم دی پائی تین ملکے کیے ہک کے اس لئے ساڑا کلمہ کیے لا الہ الا اللہ یہ تو عطائی طورت تسی علیت مان لو تسی شرک دو بری ہو گئے اے آخدہ جیسائی تین ساڑے ملنگی آخدہ نے بھائی عطائی طورت مان لو نا بھائی اللہ پاک نے انہوں اختیارات دیتے نے تے پھر کوئی شرک نہیں ہوندہ اللہ دے نبی نے آگیا مہت آیا یہ سے باستہ تے میں تو انہوں پوری نکلی تفصیلی دلیل دین لگیاں حضرت یوسف علیہ السلام دی پوری زندگی تو ساڑے سامنے رکھانے لگیاں ہاں جی تو انہوں بات سمجھ آ جائے گی اس تو پہلے صورت دے ویسے صورت ہوت دے ویچے اللہ پاک نے مخصر انداز دے ویچے ساتھ تاں بے یادہ تذکرہ کیاں آئی تے پوری صورت ہی چلی یہ حضرت یقوب علیہ السلام دی اولاد اور دو چیزاں ہار قدم تے تو انہوں نمایا نظر آنگیاں ام بے یاوے چلمے غیبے ام بے یادے تصرفاتے نہیں ہوں دے دو چیزاں ساری صورت مبارکہ بے تو انہوں نظر آنگیاں اور ہر مشرقی یہ قرآن ہے میں پہلے کیا کیا ہے تصرف دے قائل اندہ ہندو تصرف دے قائل یہودی تصرف دے قائل عیسائی تصرف دے قائل مشرقین مکہ تصرف دے قائل مسلمان مشرقین تصرف دے قائل تصرف دے جدو قائل ہونا ہے تا پھر زاری بات ہے بھئی آئے ہستی کچھ کار سکتی ہے تا پھر انہوں علم غیبی ہونا چاہیے دے نا پھر علم غیبی داخل کرنے تصرف دا مطلب ہے بھئی ایس ان ہستی نوں ما فوق القدرت ہے مثلا جڑی انساننا دی قدرت ہے نا اس تو ہٹ کے مثلا اولاد دے نا انسان دی قدرت اوبار ہے اے اولاد دے سکتے شفاہ دے نا انسان دی قدرت ہوں مخلوق دی قدرت انسان کی مخلوق دی قدرت اوبار ہے ان جیڑا مخلوق ویچو جس دی عبادت کرے گا وہ اکھے گا بھئی ایس قدرت دے ویچ اللہ پاک نے شامل کیتا ہے اس نوں علم غیبیج بھی شامل کی اللہ پاک پوری صورت مبارکہ دے ویچے سمجھائے گا بھئی نا تا میں انہوں علم غیبیج دے شراکت کیتی ہے شریک کیتا ہے تے نام تصرفات شریکیتا ہے ہاں ہر وقت ہے ہر لیزہ ہے میرے فقیر ہی رہنے تے میں نا دا اکا رہاں میں نا دا داتا رہاں ہر لیزہ ہاں جی پوری صورت مبارکہ پڑ جاوانگے اے دوسری ایو مرکزی دعویٰ دو دعویٰ ایک دعویٰ دے ویچے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی ہے تیسرے دعویٰ دے ویچے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچائی بیان جیتی گئی اے سارا کچھ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچائی ہے کمیں سچائی ہے اگر جمیں اے آخدے نے جی اے نا تراتو پار لے حضرت یوسف علیہ وسلم دا قصہ اوہ ترات تے قرآن دے حضرت یوسف علیہ وسلم دے قصہ دے ویچے زمین و آسمان دا فرق ہے جیڑا قصہ تو رات دے ویچے لکھیا گیا ہوتا ہے کچھ صحیح نہیں وہ کچھ دکوش بنایا ہوا ہے ہاں جی اس لئے ساری صورت حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچائی دی گوائی دیں دی اللہ دنالہ کے شروع کر دیں دلیل نقلی تفصیلی اے دلیل نقلی کی پچھلے انبیاء دا تذکرہ کر کے اس لئے ان واقعی دلیل نقلی پچھلے انبیاء دا تذکرہ کر کے تفصیلی سمجھائی گئی یہ بات کہ انبیاء علم غیب شریک نہیں ہندے تصرفات شریک نہیں ہندے اچھا جی اللہ دنالہ کے شروع کر دیں علیہ حلام راتل کا آیا تو کتاب المبین اے کتاب مبین دیاں باتاں جے مبین کیوں دی واضح صاف گال کھلی واضح اے کفر وی داست دین دی کلیر شرک وی داست دین دی کلیر ایمان وی داست دین دی کلیر صاف سہائے ماتم کرو اب بسم اللہ پڑھ گئے مولویان دنہا خیجی لینا چاہی دا ہنجی لبیئے فیرے نا دنا جننو کتاب مبین اللہ دے ایس ہے اے داہیے انکار کی تکلتنے نا دے عمل ہے دست دے پہنے بھی ساڑی کتاب مبین نہیں ہے اس دے ویج عبادتی طریب ہی کونی لکھی ہوئی اس دے ویج علاہی نہیں لکھیا ہویا اس دے ویج ربوبیت ہی نہیں صحیح لکھی ہوئی او صحیح سانو پتا ہے آخرین مولوی اے انجا حق ہوئے جے ہنجی ہونے اسی رننے آئیں گڑے کیوں کو پندے پہنے زمین کیوں حل دی پہئی ہے یہ بھوک کی دعا آگئی ہنجی یہ اٹھے دے روزانہ آئے بال کیوں بھرتے پہنے خود کشنیاں کیوں ہو رہی ہیں اوہ شروعے کم میں ایڈوانس دفدہ پہ آجے ہونے سڑی پکڑ شروع ہونے آرہی ہے ہنجی تیجیول ہمار ہے مجالے کسی دے اندے پہنے ہونے اللہ پاک کہیں جاکھے میں کتابیں مبین دیتی ہے تو یہ لڑن پہ ہے نہیں لڑتے پہ ہے امانداری نال دستوں نہیں لڑتے پہ ہے عبادتی طریفتے الادی طریفتے نہیں لڑتے پہ ہے بس جے اگر انہوں کی صدر نے سننو یہ نہیں جی یہ آخر بیچارے مولوینے دین رات خدمت کردے نے پھر تو اوہ تاگے تو گنگے پیرے تو بڑھیں بیٹھیاں کتابیں مبین صاف یہ قرآن کی دستہ ہے صاف بات دستہ ہے کوئی رگڑا نہیں کردہ ہنجی کوئی ایسی بات نہیں کردہ جتے سمجھنا عمدی ہوئے ہنجی مبین ہے کھال کے بات کردہ ہے اچھا پہلی بات ایک ہی کردہ ہے کہ انہا انزلنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام نے اے اسی اتاریائے ہنجی اے اللہ دی طرف ہوئے ہیں تو اسی اندازہ لالو جس دے کوئی اللہ دا کلام ہوئے تو وہ اس طرح بے توجہ ہی کرے نہ سکھے نہ سکھاوے ہائے اے گھر کیوں ایران ہو گئے اے اٹیک انتر گئے کہ اسی اللہ دے کلام نے بے توجہ ہی کی تھی اسی ڈاکٹر بان گئے اسی انجینئر بان گئے اسی پتہ نہیں کی کی ماجسٹریٹ بان گئے اسی بان گئے جنرل کرنل بان گئے تو قرآن دیا اللہ بیدہ بھی نہ پتا لگیا جیڑی اصل رامت ہائی اسنو کانڈکار بکتے آئے عوام دی بے توجہ ہی تو مولوی بے لگام ہو گئے مولویاں نے بھام لیا کہ پیسہ کی میں اے نہ دے لوگان دے جب بان چکڑونا پھر انہاں اپنیاں من مانیاں کیتیا کن نے اتاریا ہے اسی ہی اتاریا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کڑوں نہیں باتاں کیتیا انہاں انزلنا ہو دوسری بات قرآن ان عربی ہے اسی انہاں عربی زبانے چاہے ہنجی اتاریا کہ عرب آئے ہو تو انہاں کوئی بہام نہ روے پیسہ انہاں اچھو تا سمجھ نہیں لگ دی بھائی اچھے بات کی ہو رہی ہے شرق کیے ایمان کیے کخر کیے منافقت کیے اسی نہیں تو اڑی زبان ہے جی عربیوں اتار دیتا لا اللہ کم تاکلون تاکہ تسیہ انہاں خوب طریقے نہ سمجھو تا پھر اگے سمجھاؤ ہنجی سمجھ لگ گئے تو انہو گل کیے تو انہو صحیح طرح گل سمجھ آجاوے اس لئے تو اڑی زبان ہے جتا رہا ہے نانو نکسو لائک آسنال قصص ہے کال دوست پوچھتے پہنے آسنال قصص کی مراد آسنال قصص دا مراد ہے ایسا قصہ تو انہو سنا من لگ گئے آئیں جیس دے ویج دلائل دے امبار نے کہ امبیاء علم غیب دے ویج شریک نہیں ہون دے آسنال قصص تو مراد ہے کہ ایس دے ویج دلائل دے امبار نے کہ امبیاء تصرفات دے ویج شریک نہیں ہون دے آسنال قصص سے اس گل ہوئیں کہ تو انہو سمجھانے لگ گئے آئیں خالص ایمان کیوں دے تو شراکت ایمان کیوں دے ایسی عبدہ دعویٰ ثابت کرنے لگ گئے آسنال قصص سے بی ما آو ہے نا الائے کاجیڑا توڑی طرف بھائی کیتا جاندہ پہ آئے حاضر قرآن اس قرآن دے ذریعے وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اس تو پڑھے تو تو انہوں کو نہیں پتا ہائے حاضر ناظر کی آخدہ نے ساڑے پہ لی اللہ دے نبی ما کانا جو تھا ما یکونو جو ہے جو ہوگا اللہ پاک آخدہ پہ لَمِنَ الْغَافِلِينَ تو انہوں پتا ہی نہیں اوئے اینجی ساڑے نا دھوکھے کرتے رہنے لَمِنَ الْغَافِلِينَ اے تا دلیل ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچائی دی تین انہوں پتا ہی نہیں لگتا پہ ابھی اسی دلیل دے خلاف چل دے پایا جاکہ چل دے پایا تو انہوں پتا نہیں آ اللہ نے تو انہوں دیتا تو دی سچے نبی جے اکستہ انہیں اٹھا رہا ہے لَمِنَ الْغَافِلِينَ اِذْ قَالَ يُوسف ہو اس تو پڑھے اوزکر مذوف ہے اوٹ ایم یاد کرو کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ نو آکیا لے ابھی ہے یا عبتی اے میرے باپ ہے انہیں رہے تو اہدہ آشرہ کاؤکبہ میں کی ویکھے نے یارہ ستارے ہنجی یارہ ستارے ویکھے نے وَشَمْسَا وَالْقَامَرَا سُورَجْنُو ویکھے چَنْنُو ویکھے رَئی تو ہم لی ساجے دین میں انہیں نو ویکھے و میں نو سجدہ کر دے پیہان مول تو سی ہم دادہ لالو بھئی جے سنو کوئی خواب آ جاوے نا اے صفات توت ہے کوئی مڑا جا چنگا خواب آ جاوے نا آہ اے عبد گرد کٹھا کر اے یوسف علیہ السلام دے خواب اچھا جی یارہ ستارے کے واقعہ کیونکہ علماء فرماندے نے اہدہ آشرہ کاؤکبہ انہیں دیویج گھٹ روشنی آئی یہ بیرامہ دے نا حسد پیٹ دے آن یہ یارہ ستارے جے دے آن اے بیراد نا بینیاں بین دے حضرت یوسف علیہ السلام نا حسد پیٹ دے آن اس لئے انہیں تشبیح کین دے نا دیتی تاریاں نا دیتی ہنجی وش شمسہ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نوں شمسہ کے شمس دے نا تشبیح دیتی کہ او نبی ہاں تکیئے والکامرا ماں خالا والدہ پہلے ہی فوت ہو گیا خالا نوں چن نا تشبیح دیتی کیونکہ اللہ دی والیاہا ہنجی والکامرا اگے ہون تسی دیکھو بھئی ایتھے بھی رہے تو آ گیا ایتھے بھی رہے تو آ گیا جس کے تھوڑے جائے ہنجی باپ نوں دس سن لگیاں رہی تو ہم اببا میں دیکھیاں نوں لی ساجے دین میں نے سجدہ کر دے پہلے ہنجی کوئی پاڑے ہندہ پاڑے فٹ آخراں میں نے تو سجدہ ہندے رہنے رہی تو ہم لی ساجے دین اچھا باپ نے بامب لیا کالا یاب نیا میرے بیٹھے لا تکسوس رو یا کالا اخواتے کا اپنے برامنو نائے گال دس ہنجی ایک گال ہے اپنے برامن ایتھے برامن دا گال شروع ہونے لگی ہے کہ اے قریش مکہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے توڑے برائی نے یا اتوڑے رشتے دار ہی نے لیکن کوئی گال نہیں حضرت یوسف علیہ السلام دا جی میں دیان رکھیا ہے نا اسی اندیوی کانڈ دے ہاں ہیں ہنجی اسی عبد نبیان دا بڑا دھیان رکھ دے ہاں ہیں حیقید اللہ کا قیدہ نہیں تہا تیرے براہ تیرے خلاف کوئی چال چلنگے ہنجی کیوں چال چلنگے کیونکہ وہ پہلے ہی حسد کر دے ہاں باپ نے بڑا پتہا کہ اے حضرت یوسف نار ہے تے بنیا بین نار ہے اے زیادہ محبت کر دے نے ان شیطان علیلہ السلام عدو و مبین تے تیرے براہمانو پٹی کون پڑھائے گا شیطان کیونکہ اے دشمن انسان دا و قضا لے کا یا ایتبی کا رب کا جیویں تیرے رب نے تیرے رب نے تیرے اینا پیارا کی و خواہ و خواہ ہے نا ایویں تیرے رب تیرے اجتباہ کرے گا تیرے چونے گا اجتباہ کا دلی کرے گا عدو اللہ اللہ بسیرہ تم ہی کیے توحید تیرے سکھائے گا تو توحید بیان کرے گا تیرے نبوت عطا ہوئے گی تیرے توحید سکھائے گا و یعلمک منتاویل الہدیث اور تیرے دلائل نارباد سمجھائے گا تیرے دلائل دینا سکھائے گا تو توحید دلائل دیتے کریں گا دلائل اقلیہ دیتے کریں گا آج اندیباد جدو جیل دے ویچے حضرت نے تعلیم دیتی و یتمو نعمتہو علیکا اور تیرے تیوالا آل یاکوبا اور یاکوب دی آل تے نعمت پوری ہو جائے گی اللہ دی نعمت کی پوری ہو جائے گی کہ جیڑی ہے نبوت چل دی رہ گی آل یاکوب دے ویچے تینو نبوت ملے نہ لیے ہنجی جی میں اس تو پیڑے تیرے باپ ابراہیم تے اس حاق تے اللہ پاک نے میر بانی کیتی ہے نا انہ انہو نبی بنایا ہے اے میں تینو بھی نبوت ملے گی انہ رب کا علیم ان حکیم تیرا رب سارا کو جانا نہ رہا تے حکمت آ رہا ہے ہنجی وہ جاندہ ہے کہ کتھے نبوت رکھنی ہیں تے کتھے نہیں رکھنی ہیں لَقَدْ قَانَا فِي يُوسفَ بَا اِخْوَاتِهِ سَنُّ سَوْئِ لَقَدْ قَدْ دِن آلام آگئی اس یوسف علیہ السلام دے کس سیویت کی ہے آیت اللے سائلین اے نشانیاں نے سوال کرنا رہے ہیں سوال کنے کی تا سوال یہود نے کرایا کن دے کلو قرآن جے مکہ کلو دجھے مانے وید یہود بھی شامل آگا ان دے وید کی نشانیاں نے بھئی یہود جڑی تسی امبیاء پرستی کر دے جے اے قرآن جڑی تسی امبیاء پرستی کر دے جے تو اڈیاں اکھا کھول جانگی ہنجی جدو تسی تو انہوں قصہ پورا سنوں گے نا تو اڈیاں اکھا کھول جانگیاں تو انہوں نشانیاں ملن گیاں اے قا اللہ یوسف و اخوہو احبو الہ بینا ہنجی درامہ نے صلاح کی تھی کہ جڑا اپنا والد دینا اے یوسف اللہ صلاح و سلام دے اندے برانہ زیادہ محبت کرتا بینیاں بیننا ملنا سڑے تو و نانو عصبتون اور اسی بھی چنگی بلی جمعاتاں دا جانے تاسی ہاں انا ابانا لفی زلال مبین اے سڑا باپ صحیح عدل تو کام نہیں لے رہا انہنا زیادہ محبت کرتا ہے سڑے نا گھٹ محبت کرتا ہے از کالو لیوسف و اخوہو الہ اکتلو یوسف نکتلو یوسف اویترہو ہو اردائی یا تا پھر یوسف اللہ صلاح و سلام انہوں قتل کر دیو بینامہ نے آپس اصلاح کی تھی کہ یا انہوں ایسی جگہتے اردائی اس جگہتے کسے نویلی جگہتے کسے دور دی جگہتے سوٹ دیئے یا خلو لکم وج ہو ابیکم اور توڑے راب دا جیڑا ہے نا توڑے باپ دا جیڑا ہے محبت تو توڑے لئی خالی ہو جاسے اونا تو رن دے سینگا یوسف علیہ السلام توڑے نہ محبت کر سین واتکونو ممباد ہی قومن سالحین اس تو با توبہ کر کے در نیک بانجے سانگا آئیں جی شیطان پٹیاں پڑھا اس تو با سالحینے چھو جس آئیں گے کیے کالا کائل امینہم بچو ایک براہ بولیا لا تقتلو یوسف یوسف علیہ السلام نو قتل نہ کرو اچھا ان دے بچو کو حضرت یقوب علیہ السلام نو پتا لگیا کہ میرے پتر ہے یوسف دے بارے کی کرن لگے نے یوسف دے بارے سلامہ کر دے پہنے اللہ پاک نے حضرت یقوب علیہ السلام نو شریک کی تاہل میں گئے بیچے انہ نے آکھیا بھئی وڈے نے آکھیا لا تقتلو یوسف فعلقو ہو فی غیابت الجب انہوں کسے ہنیرے جیڑا کونہ ہیں نا ہنجی اندے بیسوٹ دے اندے کونہ ہیں بیسوٹ دے غیابت اندہ کونہ ہیں دی گہرائی دے جتے ہنیرہ ہوئے اتھے سوٹ دے یل تکے تو بعد سیارتے کوئی کافلہ لے لکھ سی ہنجی او کیوں دے کافلے گزر دے ہاں جتو پانی دی لوٹ پاندی او کونہ دو لنگ دے ہاں او کونہ دے ہاں تے اتھونا کوئی کافلہ چاہ لے سی ان کونتوں فائلین اگر کرنا جے تے انج کر ہن تک جڑا پڑے آئے اندے بیسوٹ کی سمجھ لیں حضرت یقوب علیہ السلام نو کوئی اس لئی جڑے آخ دینے کے ساڑا ایمانوی ہیں ہنجی تے ناڑ اللہ دا شریک کر دینے تصرفات دے بیسوٹ علم غیب اچھے او غلطی تے نے سخت غلطی تے نے او شرک دا التقاب کر رہے نے ام بی یا کوئی نہ علم غیب اندائے نہ تصرفات دے بیسوٹ شریک اندینے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين